موسیقی آپ نے تھیلسیمیا کے حوالے سے ناظرین سنے ہی ہوگا کہ تھیلسیمیا جو ایک بیماری ہے خون کی وہ پاکستان میں اس کے بہت بڑی تعداد ایک بچوں کی موجود ہے لیکن ان کے علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ سرکاری سطح پر ایویلیبل نہیں ہیں اسی حوالے سے تھیلسیمیا کے بیماری کے علاج معالجے کے لیے اور پاکستان میں اس کی آگاہی کا جو سہرہ ہے وہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ امیرسانہ فاؤنڈیشن کے سر جاتا ہے امیرسانہ فاؤنڈیشن ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جو نہ صرف تھیلسیمیا کے علاج کے لیے کام کری ہے بلکہ یہ پہلی ارگنیزیشن ہے جس نے آگاہی کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کیا تھا امیرسانہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے جو کہ خصوصی ٹیلیتھون ہے امیرسانہ کے لیے اور یہ فنڈ ریزنگ ٹیلیتھون ہے جس میں آپ کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں کوئی سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ امیرسانہ فاؤنڈیشن کو آپ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کراؤں گا ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ساکیب انساری صاحب جو کہ جوائنٹ سیکریٹری ہیں امیرسانہ فاؤنڈیشن کے حسن اللہ کی روح صاحب بیلکم اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنہ سپورٹس جنرلیس محترم یاہیہ حسینی صاحب حسن اللہ کی روح صاحب اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اخلاق احمد صاحب جو کہ والد ہیں بختاور بی بی کے جو ایک بچی ہے جو تھیل سیمیہ سے متاثرہ بچی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم اخلاق صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر امریکہ سے موجود ہیں محترم ڈاکٹر کاشف انساری صاحب جو کہ سی او ہیں امیرسانہ فاؤنڈیشن کے سلام علیکم ڈاکٹر کاشف صاحب اور ڈاکٹر کاشف انساری صاحب یہ بتائیے کہ امیرسانہ فاؤنڈیشن کے پیچھے کیا ویجن ہے امیرسانہ فاؤنڈیشن کیوں بنانے کا فیصلہ کیا تھا آپ نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ آج ہم اس مقام پر ہیں کہ آپ کے ساتھ لائف ٹیلی تھون میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے ہمیں اور اس کے بعد آپ کی سوال کی طرف کہ امیرسانہ فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کیسے آیا تو یہ میرے دو بچے امیر اور سنہ کے بلڈ ڈیزیز اور امیلوجکل ڈیسورڈر مطلب ہے کہ ان کے جسم کے اندر ہیریڈری جنیٹک ڈیسورڈر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ وہ چار پا پانچ سال کا عرصہ تھا انیسو پچھانوے سے لے کے دوہزار ایک کے درمیان اس کے اندر یہ سلسلہ ہوا اور انسانہات کے بعد بہت سے موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہمت ہار دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ماں باپ کی دعاوں سے کچھ خاص کرم کچھ ایسا کیا کہ ان دونوں سانہات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو مزید ہمت دی اور حوصلہ دیا اور اس کے ہم نہ صرف آندہ آنے والے کے والی زندگی میں اپنے آپ کو مزید اللہ سے قریب پائیں اور محنت اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ دارہ قائم کیا جائے کہ جس کے اندر ہمارے بچوں کے جیسے بچے جو معمولی علاج مال جابی نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں اپنے پیاروں کو چھوڑ جاتے ہیں ایک ادارہ تخلیق کیا جائے اور اس کا تمام طرح سہرہ اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق کے بعد میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ساکر بنساری کے سر جاتا ہے کیونکہ ملک سے باہر بیٹھ کر کے بڑے بڑے خواب دیکھنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن زمینی حقائق اور دن رات کی محنت اور مشکت اور ان خوابوں کو حقیقت کا عملی جامع پہنانا اصل محنت اور مشکت کا کام ہے اور اصل تعریف کا اور اصل کریڈٹ کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر ان تمام چیزوں کو فیز کرتے ہیں اور پھر جب میں نے یہ ذکر کی اپنے چھوٹے بھائی سے تو میں تو شاید دو قدم پیچھے تھا یہ مجھ سے دو قدم آگے تھے اور اس کے نتیجے میں آج آپ عمر صنعہ فانڈیشن کو جہاں دیکھتے ہیں وہ یقینا یقین مانئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میری ماں کی دعاوں کے بعد اگر کسی کو سہرہ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر ساکر بنساری اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت زبرز اور واقعی میں آپ نے جو کوشش کی اور جو آپ نے فیصلہ لیا اس وقت وہ قابل تقلید ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے ڈاکٹر ساکر بنساری کی طرف میں آنا چاہوں گا ڈاکٹر سب پھر یہ ڈاکٹر کاشف نے یہ فیصلہ کیا کہ عمر اور صنعہ کو کیسے عمر کیا جائے اور وہ زندگی بر تاہیات کیسے رہیں اور جو بچے ہیں وہ ان کے لئے عمر اور صنعہ ہی ہیں باقی جو بچے بھی ہیں تلسیمہ سے تو اس کا جب انہوں نے فیصلہ کیا تو پھر آپ نے اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 شکر ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں تو بے شمار مسائل نظر آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر کاشف کے ذہن میں ہمارے ذہن میں والدین نے ہمیشہ یہ کہا کہ ملک کو واپس پی بیک کیسے کرنا ہے اور ملک کو قوم کے لئے کیا کچھ اچھا کرنا ہے جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں اور تکالیف دیکھتے ہیں اور جب آپ خاص طور پر انگلستان اور ایسی جگہوں پر کام کر کے آ چکے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ڈیفرنس نظر آتا ہے کہ آپ کے ملک میں پاکستان میں اور انگلینڈ میں جو فرق ہے تو آپ کے اندر ایک بیچینی پیتا ہوتی ہے کہ ہم کیوں نہ ان کی طرح اپنے بچوں تک وہ محفوظ خون پہنچا سکیں جس کی ان کو ضرورت ہے اور یہ دنیا کے ایک عجوبہ ہے کہ ایک لاکھ تھیلسیمیہ کا بچہ ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہے جس کو اٹھارہ لاکھ خون کی بوتلیں ہر سال چاہیے ہمیں ہر سال اٹھارہ لاکھ خون کی بوتلیں چاہیے ہوتی ہیں ان بچوں کی زندگی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لئے سنانچہ اس کے لئے تو بھائی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی جتنا بھی کم اور سخت دل رکھتا ہو اس کا دل بھی موم ہو جائے گا اور وہ آگے بڑھ چلے گا اور خوش قسمتی سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں نصیم راجپوس صاحب یائے حسینی صاحب اختر شاہین صاحب آپ لوگوں سے ہمارا تعلق تقریباً بیس سال کا ہو گیا ہے بیس سال کے عرصے سے آپ نے اور ہم نے اپنی جوانی میں ایک کام شروع کیا تھا اور ہم اپنی ادھیر عمر کی طرف جا رہے ہیں اور آ چکے ہیں اور ہم جو ہیں آپ بیس سال سے ٹریک دیکھ رہے ہیں امیر سنہ کا کہ جس چھوٹے سے دارین ایک فیملی نے سٹارٹ کیا اور وہ سلولی گریجلی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان بچوں کے خاطر ان بچوں کی مدد کے خاطر انشاءاللہ اور ہم یائے حسینی سے بات کریں گے یائے حسینی سپورٹس کے جنرلیسٹ ہیں اور انکر پرسنٹ ہیں یائے بھائی یہ بتاہیے کہ آپ کیسے جڑے کیا انسپریشن تھی جس کے ویسے آپ ان کے ساتھ رہے جس طرح ڈاکٹر کاشیف انساری صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا کہ ایک سانحہ جو زندگی میں ان کی رونما ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے امیر سنہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی لیکن دوسری طرف جو ڈاکٹر کاشیف انساری کا آپ یہ کہلیں کہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس فاؤنڈیشن کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنے طور پر تو تگو دو کی لیکن اس فاؤنڈیشن کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے کچھ خاص طور پر کھیلوں کے سرکٹ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر آیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ فنڈ ریزنگ کی جائے بلکہ کھیل کے ساتھ ان کی ایک بابستگی تھی ایک محبت تھی اور یہ وہ چیز تھی جب شاید آفریدی صاحب کے گھر پہ آئی تھنک 2008 یا 2009 میں میری ڈاکٹر کاشیف ہنساری سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور جس طرح ساکیف ہنساری صاحب نے کہا کہ 20 سال تو اب یہ میرا اور ڈاکٹر کاشیف ہنساری کا کوئی 15 سال کا جو ساتھ ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کارواں میں ساکیف ہنساری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں لیکن میں یہ یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو فارمر ٹیسٹ کرکیٹر ہیں شوئے محمد صاحب اب وہ جو ہے اس حصے میں سب سے پہلے اومیر سانہ فاؤنڈیشن کے ساتھ آگے آئے تھے اور آج پاکستان کا کوئی ایسا کرکیٹر نہیں ہے جو کہ اومیر سانہ فاؤنڈیشن کو نہیں جانتا جو کہ اومیر سانہ فاؤنڈیشن کی آواز پر لب بیک کہنے کے لئے تیار نہیں ہے اور دوسری طرف اختر شاہن دن صاحب کیونکہ میڈیکل کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں دوسروں کے لئے جینا دوسروں کے لئے کام آنا چلڈرن ہاسپٹل ہو یا اومیر سانہ فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہو وہاں جا کر وہاں کھلاریوں کے ساتھ جا کر جو چیز ہم نے فیل کی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی وہاں پر گیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ اومیر سانہ کی وجہ سے نہیں لیکن ڈاکٹر کاشیف انساری ساکیف انساری اور ان کی ٹیم جو اس وقت انسانیت کے لئے ان والدین کے لئے جن کے بچے اس بیماری کا شکار ہیں ان کے لئے چلز انداز میں کام کر رہی ہیں ان کو ہم یہی کہیں گے کہ ہیٹس آف بہت زبرس اور ظاہر ہے آپ لوگ بھی ایمبیسیڈر ہیں اومیر سانہ فاؤنڈیشن کے آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو بھی فالو کرتے ہیں پیکٹر دیکھ سی طرح ماشاءاللہ آپ بھی ایک فیموس پرسنیلیٹی ہیں اور بہت ہی مجھے خوشی ہو جائے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں اور باقی لوگ بھی اس مشن من کے ساتھ ہیں اور ہم بات کریں گے اب خلیل صاحب سے اور جو کہ والد ہیں وقتاور کے ہم ان سے بات کریں گے جی خلیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ والد کی حیثیت سے آپ کو کہاں کہاں آپ کو جانا ہوا اور کیا اومیر سانہ فاؤنڈیشن ہی پہلا ادار ہے جہاں پہنچے تھے یا اس سے پہلے اور بھی داروں میں آپ گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ این آئی بی ڈی میں گئے تھے وہاں پر ڈوکٹر ساکیب کنسلٹنٹ تھے تو انہی کے توسط سے پھر ہم ہم اومیر سانہ میں ریسٹر ہو گئے تھے اور ابھی دس سال سے ہم وہیں پر ہی ہیں ڈوکٹر ساکیب کے پاس ان کا بیہویئر بہت اچھا ہے پیشنٹ کے ساتھ اور دس سال سے ہم فری آف کورس ان کے پاس بلڈ بھی لگوا رہے ہیں میڈیکل میزیشنز بھی لے رہے ہیں اور جو بھی ہمیں کوئی پروبلم آتی ہے ہمارا پورا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ آپ باقی لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے یا کبھی میڈیا بھی بھی دیکھتے ہوں گے تھلسی میں کے بچوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں اسپدالوں میں کہیں سہولتے نہیں ہوتی چیزیں تو وہ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایسی جگہ پہنچے ہیں جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونا بلکل یہ بھی بس اللہ پاک نے ہمارا ایک ذریعہ لگا دیا کہ ہمیں کوئی کسی کسیم بھی پریشانی نہیں ہوئی ورنہ بہت پریشانی ہوتی ہے شروع کیوں میں آویرنیس نہیں ہوتی لوگوں کو تو کافی گھومنا پڑتا ہے ادھر 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 کافی پیسے بھی خرچ ہو جاتے لیکن یہ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ انہوں نے شروع میں ہی ہمیں ڈوکٹر ساکیپ کی طرف بھیج دیا وہاں سے ہمیں آویرنیس بھی ہوئی ساری آپ باقی والدین کیلئے کیا میسیج دینا چاہیں گے میں بس یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ تیرسیمیا کا ٹیسٹ شادی سے پہلے وہ کروائے اور اس کی آویرنیس اس کو ان کو ملنی چاہیے اور تاکہ آگے سے کوئی بچے پیدا نہ ہو اور بس یہی ہے ایک چیز میں اٹھ کروں گا جب ایک فیلنگ تو رسی شیئر کریں گے خیلی بھائی کہ جب مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے بلیڈ لگے ہوئے مہینہ ہو رہا ہوتا ہے تو دل میں ایک فکر تو ہوتی ہوگی نا کہ یار کسی بلیڈ ڈونر نے بلیڈ دے دیا اور ہمارے لئے بلیڈ اویلیبیل ہو جب آج ہم بلیڈ جا رہے ہیں لینے کے لئے باز اوقات نہیں بھی ہوتا ہوگا فیلنگ سے تو گزرنا پڑتا ہے وہ شیئر کریں تاکہ بلیڈ ڈونر کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو دے ہمیں تو ایک میسیج پہ امیر صنعہ میں بلیڈ بھی مل جاتا ہے بلکل آسانی سے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے بلیڈ کو لینا اور کیمپنگ کرنا اور اس کے لئے اتنی محنت کرنا ہمارے اخلاق بھائی ہیں اور دیگر جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں دن رات یہ لوگ لگے ہوتے ہیں اسی کوشش میں کے بلیڈ کو ارینج کر لیں اور اس کے لئے ان کو کافی کوشش کرنی پڑتی ہے اور میں لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اب یہ رمضان کریم میں بلیڈ کافی شورٹ ہے مریضوں کو کافی پریشانی ہے تو بلیڈ ڈونیٹ کریں اور لوگوں کی زندگی ان پیشنٹس کی زندگی بچائیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ اور میں چاہوں گا کہ بختاور بیٹا آپ سے بھی کچھ بات ہو جائے گناہ آپ ہلے ہیں اسکول کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں کھلتے ہیں کیا کرتے ہیں میں پڑھتی ہوں اسپینگل سکول میں اچھا تو جب بلیڈ لگوانے کے لئے آتی ہیں تو کیا سوچری ہوتی ہے کچھ نہیں بس بلیڈ لگوانے کے لئے آتی ہیں بیٹ میں لے جاتی ہوں کیا بننا چاہتی ہیں دکٹر بننا چاہتی ہیں کیوں دکٹر بننا چاہتی ہیں بھئی دکٹر ساکب کو دیکھ کر اور دکٹر سیف کو دیکھ کے تو میرا بھی دل ہوتا ہے میں دکٹر بنوں ماشاءاللہ جب آپ کو خون لگ رہا تھا اس وقت کیا سوچ رہی ہوتی ہیں اور بھی بچوں کو دیکھتی ہیں تو کیا خیالات ہیں اس وقت یہی کہ میں بھی جب دکٹر بنوں گی تو اس طرح کیر کروں گی اور والدین کو کیا کہنا چاہیں گی اور بچوں کیلئے کیا کہنا چاہیں گی وہ کیا ہے چاہت کریں کہ بلڈ ٹائم پہ لگائیں اگر وقت پر بلڈ نہیں لگے گا تو تکلیف ہوتی ہوگی اور زیادہ پریشانی ہوتی ہوگی لگائیں اور ٹائم پہ لگائیں اور ٹیلی سیمیا کو روکے پہلے اپنا تیس کروائیں پھر زبردست اور ناظرین بختاور کی بات آپ نے سنی اور اس پر بھی اکر ہم عمل کرنے تو پاکستان سے ٹیلی سیمیا خاتمیں بہت مدد مل سکتی ہیں یہاں نے تھے ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہیں ویلکم بیک ناظرین اور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ڈاکٹر کاشے بنساری اور ڈاکٹر ساکے بنساری صرف اس مشن میں شامل نہیں ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ ہے اور ان کے مشن میں ہاتھ بٹا رہے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک گھر سے سپورٹ نہ ملے تو باہر بھی آپ بہت زیادہ کوئی کمال نہیں کر سکتے اور گھر سے جو سپورٹ ملنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں صرف اس وقت موجود ہیں عثمان ساکے بنساری ہمارے صرف موجود ہیں رکر ساکے بنساری کے فرزند ہیں اور عثمان آپ کیا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں نوجوانوں کا رجحان کیسا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ علیہ وسلم عمر سانہ فاؤنڈیشن میں ہماری موسٹلی یہ ہی ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو بلڈ ڈونیشن کے لئے راغب کریں تو ہمارے عمر سانہ فاؤنڈیشن کے کراچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں کیمپ ہوتے ہیں تو کیونکہ مینلی خون جو ہے وہ نوجوانوں کی طرف سے ہی آتا ہے اور ان کا ہی خون سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ ہی ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ باقی جتنے نوجوان ہیں انہی کو مین ایم کرتے ہیں کہ وہی خون دیں اور انہی کی طرف سے ہی میجر اس کا فیڈ بیک آتا ہے تو آپ بھی خاصا ٹائم دیتے ہیں جی الحمدللہ کیا آپ کی ذمہ داریں کیا کرتے ہیں ہم تو بچپن سے ہی عمر سانہ فاؤنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں میں چھوٹا سطح تب یہ فاؤنڈیشن بنی تھی تو تب ہی سے ہم لوگ اس کو اببہ کے ساتھ ہمیشہ سے داتے تھے جو بھی ہو جیدھر بھی عمر سانہ فاؤنڈیشن کا کیم وغیرہ ہو رہا ہو ہم ہمیشہ سے ادھر ہوتے ہیں اور از ایسٹوڈنٹ ہمارے سارے دوست وغیرہ ہم انہی کو لے کر آتے ہیں مینلی بلڈ ڈونیشن کے لیے تو وہی ہوتا ہے کہ مطلب اگر دوستوں میں جیسے کھانا کھانے جاتے ہیں سبوچ کرنے جاتے ہیں اس طرح اگر اس طرح کا ایک ماحول بنا دے گئے چلو یار تین مہینے ہوئے ہیں اب خون دینے جاتے ہیں تو لڑکوں کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کوئی مذاکت بھی نہیں ہے اور ادھر باقیوں کا بھی کام پورا ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ ایک اور مائنہ جنرلیسٹ موجود ہیں سپورٹس جنرلیسٹ ہیں ماشاءاللہ ایک بڑا نام ہے نسیم راجفوت صاحب ہمارے سمجھے ہیں السلام علیکم نسیم بھائی بلکم سلام اختر نسیم بھائی ٹرکٹ کی وجہ سے ہی ڈاکٹر کاشیب انساری صاحب سے ملاقات ہوئی یا یہ بھائی نے آپ کو بتا دی تھی بات ساری یہ ہے کہ انسانیت کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے باقی تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں ابھی بختاور بیٹھی ہوئی تھی ہیں ایک بختاور یہ ہے جنہیں ہر وقت خون کی ضرورت دکھائی دیتی ہے ایک بختاور عاصف علی زرداری صاحب کی سابزہ دی ہیں مقصد بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں سامنے سے کبھی کوئی بلی کا بچہ ہوتا ہے تو ہم گاڑی کو بریک مار لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے ہمارے دل کے اندر اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمارے ارد گرد سوسائیٹی میں صورتحال کیا ہے مسائل لوگوں کے کیا دکھائی دے رہے ہیں کوئی کڈنی کے مرض میں مبتلا ہے کوئی ہرڈ کے مرض میں مبتلا ہے لیکن یہ تھیلسمیاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مقصد دیکھنے کے بعد جب وزٹ ہوا ساکر بھائی کے ساتھ اور کاشر بھائی کے ساتھ جب دیکھا اور جس طریقے سے سچے مسلمان ہیں دونوں ایک زبردست قسم کے پاکستانی ہیں کاشر بھائی پی ایس ایل ہو رہی ہوتی ہے پوری دنیا کو لے کے یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں خود اپنے خرچے کے اوپر کہ پاکستان کی نیک نامی جانی چاہیے پھر ان کا ٹور ہو رہا ہوتا ہے امیر صنعہ فاؤنڈیشن کے اندر ان بچوں کے جذبات کو اور ان کی خوشیاں دینے کے لیے تو جہاں وہ اتنے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں میں یا یا بھائی یا ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پاؤٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام کام کرنے چاہیے اور میری یہی ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے ابھی لاسٹ فنکشن ہوا تھا اس میں ارتقل غازی کے سپے سالار آئے تھے عبد الرحمان صاحب تو وہاں پر میں نے بھی بلڈ دیا تو رختر آپ یقین کریں وہ بلڈ میں نے دیا تھا پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد کیونکہ وہاں جب میں نے بچے میں نے وہی میٹس کر دیا تھا ہاں وہ جو بچے میں نے اپنی یہاں پر پروڈیم میں بھی چلایا تھا ہم کوشش کریں گے اس کی جھلک دکھا دیں نصیب میگی ہمارے صاحب لائیو کالر موجود ہے ہم ان سے کال لے نہیں ہمارے صاحب ٹیل فون لائن پر کون موجود ہے اس وقت آچھا جی کال روپ ہو گئی اور ہمارے پاس ارتقل غازی کے کاریکٹر عبد الرحمان عبد الرحمان کی بھی کچھ فٹیج ہمارے پاس موجود تھی کچھ تصفیریں بھی تھی دیکھیں سکرین پر چل سکتی ہیں تو ہم وہ بھی دکھاتے ناظرین کو اور آپ میں یہی بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس دن عبد الرحمان نے بھی بلڈ دیا دیکھیں یہ احساس میں نے یہ ٹرکش اور پاکی اور مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ تو پاکستان آئے تھے کہتے ہیں میں بیمار پڑ سکتا ہوں لیکن انہوں نے جب وہ صورتحال دیکھی وہ بھی لیٹ گئے تھے میں نے بھی بلڈ دینا ہے یہاں پر یہ ہمیں سوچنا چاہیے میں بھی بڑا ڈرتا تھا جی اب تو ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب اگر بلڈ دے دیں گے تو وہ ریکاور کب ہوگا لیکن جب آپ بچوں کو دیکھ لیں گے آپ کے اندر جب ایک احساس آ جائے گا میں نے ایک بچے کو بچانا ہے اور اخترشاہ بہت اور بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر کاشف انساری ڈاکٹر ساکے بنساری ملکیں اپنی بسات کے مطابق جو ایفرٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم جتنا ہو سکتا ہے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن صاحبِ استطاعت لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا میں بلڈ دے کے آ جاؤں گا یہ ہے بھئی بلڈ دے کر آ جائیں گے جو ہم سے ہوگا وہ بھی کھڑے گے لیکن اس ملک میں صاحبِ استطاعت لوگوں کی کمی نہیں ہے وہ کہاں تک کریں گے کتنے ایفرٹ کر رہے ہیں امریکہ سے بیٹھ کے یہ پاکستان سے بیٹھ کے کچھ بچوں کو اگر آپ ایڈاپٹ کریں صرف بلڈ دینا ہی مسئلہ نہیں ہے اس کے اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں جب انٹریڈیئر سن سے وہ بچہ آتا ہے اس کے ماں باپ کے پاس لانے کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی امرسانہ فاؤنڈیشن دیری ہوتی ہے کہ اس بچے کی جان بچانی ہے لیکن جتنے ہی ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں ہم سب کا اپنا بھی ایک اکلوید ہی کردار ہونا چاہیے میں یہ نہیں کروں کہ چھوٹا سا کردار ہونا چاہیے بحیثیت انسان ہم رمضان کے مہینے میں مسلمان بات بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر کام ہونا چاہیے اور ہر آدمی اپنی جگہ پر بہت اہم کردار دا کر سکتا ہے ڈاکٹر کاشف انساری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں لائن پر ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر کاشف انساری ہمارے صاحب ٹیل فن لائن پر موجود ہیں امریکہ سے اور ہم ان سے بھی مزیب بات کرتے ہیں ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے بلکل آواز آ رہی ہے ڈاکٹر کاشف صاحب یہ بتائیے کہ تھلسیمیا کے خلاف جنگ میں آپ پیش پیش ہیں اور بیماری کوئی بھی ہو جیسے آج کل کرونا ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک وابال بنا ہوا ہے اور اس سے سارے دنیا سٹرگل کر لیے لڑنے کے لیے پاکستان میں بھی اس کی صورتحال جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ہمارے امسائے ملک بھارت میں تو صورتحال بہت زیادہ ہی خراب ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے یہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تمام ناظرین عمیر صنع فاؤنڈیشن کی جو کوششیں پچھلے دس پندرہ سالوں میں ان تمام ناغہانی آفتوں کے خلاف رہی ہیں ان کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہو چاہے وہ پاکستان میں آنے والا زلزلہ ہو یا پاکستان میں آنے والا سحلاب ہو دوہزار آٹھ کا یا اس کے بعد انٹرنیشنلی یعنی بینلقوامی طور پر اگر جہاں پر بھی کوئی اس طرح کی ناغہانی آفت آئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق بھی کہ ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں سے اپنی جان آب ہو چاہے کہ وہ برما کی صورتحال ہو چاہے وہ ہیٹی کا زلزلہ ہو اور اس وقت بھی عمیر صنعہ فاؤنڈیشن وہاں پہ موجود تھی لیکن کرونا کی جو آپ نے بات کی اس کے بارے میں میں بہت فخر سے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے کرونا کے معاملات پوری دنیا میں پھیلے ہیں عمیر صنعہ فاؤنڈیشن نے پاکستان میں بنگلہ دیش میں ہندوستان میں افغانستان میں یہاں تک کہ ترکی میں بھی کرونا سے متاثرین کی اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرنے کی کوشش کی ہے اور میں خود بھی گیا ہوں اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کے ساتھ معاملات تہہ کیے ہیں اور ان کو ہم نے آگے بڑھائے عمیر صنعہ کے پلیٹ فارم سے لیکن ہندوستان میں جو پچھلے تین چار ہفتوں کے دوران صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں میں مسلسل رابطے میں ہوں ان تمام ہندوستانی بھائی بہنوں سے جن کی ریپریزنٹیشن کاشا بھائی مازرد آپ کو میں کتا کلامی کے لیے مازرد ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گا کہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں عمیر صنعہ فانڈیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے ہمارے ساتھ جی یہ کال کنکٹ ہو سکتی دو میں جی کون سا بڑھنے اور کہاں سے بڑھنے جی کون سا بڑھنے لائن پر ہیں مرزت آچھا لائن ڈواپ ہوگی میخوا میں جی کاشو بھائی آپ پلیس کنٹینیو کریں کاشو بھائی سب ماشاء اللہ یہ کرونا میں بھی آپ اتنا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اور اتنے ممالک میں آپ کام کر رہے ہیں میں وہی ارس کر رہا ہوں جی میں وہی ارس کر رہا ہوں میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ پچھلے تین چار ہفتوں کے دوران میں مسلسل رابطے میں ہندوستان کے بھائی بہنوں کے ساتھ اور ان کی جو نمائندگان امریکہ میں موجود ہیں تو میری آج ہی بات ہوئی ہے ہندوستان کے جو کچھ تنظیمیں فلائی تنظیمیں جو وہاں پر آکسیجن پہچانے کی بات کر رہی ہیں جو وہاں پر پینے کا پانی پہچانے کی بات کر رہی ہیں اور کچھ وینٹی لیٹر اور اس کے لیے میں نے اپنی امیر صنعہ فانڈیشن کی خدمات کو ان کے سامنے پیش کیا ہے اور انہوں نے بڑا مصبت جواب دیا ہے تمام تجاویز کا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اتوار تک ہماری پہلی کھیپ ہم پہچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم قریبی ممالک سے اور پاکستان سے حاصل کر کے حکومتی اقدامات کے تحت جو بھی ہمیں اجازت ملتی ہے جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ تو زبر سے اس کا حدہ ناہم فانڈیشن پاکستان کی ایک دوسری تنظیم ہے جس نے اعلان کر دیا کہ وہ بھارت کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے اس بڑے اتنے بڑے کرائسز میں جناب اعلان کرنا اور اس کے اوپر میں آپ سے احسن کرنا کہ میں بقاعدہ سے پلان دے کر آیا ہوں یہاں پہ موجود ان فلاحی تنظیموں کو کہ کس طرح سے ہم ان بھائی بہنوں کی امداد کر سکتے ہیں اور اس پلان کو بے انتہا اس کو پسند کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے اور اتوار تک وہ پلان جو ایکسیکیوٹ ہو جائے گا اور امیر صنعہ فاؤنڈیشن اس میں فرنٹ پر ہے سب سے آگے امیر صنعہ فاؤنڈیشن ہے اور انشاءاللہ اللہ 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 ہمیں اس کی بھی تحقیق ہو جائے گا اور کاشا بھائی آپ سے دوبارہ بات چیز کر سکتے ہیں جو جاری رہے گا انشاءاللہ یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتی ویلکم بیک ناظرین اور اور ڈاکٹر کاشیف انساری صاحب جیسے بات کر رہے تھے ساکر بھائی انہوں نے ماشاءاللہ وہ تو پریکٹیکل کام پہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے انڈیا میں سپورٹ بھیجنے کے لیے بھی کہا ہے کہ ہفتے اتوار تک جائے وہ ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو یہ تو بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ آلیڈی ماشاءاللہ اتنا سارا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کاشیف انساری اور ان کے ساتھ کی جو ٹیم ہے امریکہ میں ان لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ کہیں کوئی طوفان کوئی بات آئے اور اس کو فوری طور کے پر وہاں پہ امیرسنہ پہنچے اور زلزلہ ہو سیلاب ہو یہاں پہ کیا کہیں گے آپ ملکل آپ نے جس طرح بات کی اور ڈاکٹر کاشیف انساری صرف یہ بلیڈ کے حوالے سے نہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور اگر ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی تو لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا لوگوں کو کپڑیں پہنچانا ان کی مدد کرنا اور دیگر ممالک میں جس طرح بھی ڈاکٹر کاشیف انساری نے بات کی آپ زلزلے کی بات کر رہے تھے اور زلزلے میں بھی بہت کام کیا اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں معروف صحافی ہیں طالت حسین صاحب ان کے ساتھ جا کر پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ ضرورت تھی ہمارے فارما کرگڑا یوروستان کے ساتھ یہ بھی آپ کے ساتھ واپس آتے ہیں ایک لائیف کولر ہے ہمارس صاحب ان سے بات کر لیں السلام علیکم ہمارس صاحب کون موجود ہیں میں حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے حسین صاحب کراچی سے ڈاکٹر ساکر حسین انساری والا شوئی جی جی ویلکم ویلکم آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر ساکر بن ساید صاحب موجود ہیں جی مجھے بس ایک ایک تو بہت زبردست بے لاؤس خدمت کر رہے ہیں یہ قوم کی اومیر سانہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پیشنٹ کے لیے تو پرسلی طور پر میری طرف سے کوئی سفٹی تھاؤزن کی ڈونیشن ہے اور اس کے علاوہ میں یوت انٹیلیجنشیہ ایک ہے کراچی میں ڈیفرنڈ یونیسیز میں ہم بیلپر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کوئی سوگ بلڈ ڈیٹس کی بھی میری طرف سے ڈونیشن ہوگی انشاءاللہ اچھا اسے ہیں سب آپ اپنا ڈیٹیلز ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کی چیزیں بڑی زبردست دیکھتے رہتے ہیں جس میں بہت بہترین طریقے سے یہ سرک کر رہے ہیں نیشن کو تو اس پر ہماری روٹری کلپ کے کچھ لوگوں سے بھی بیٹنگ سوئی ہیں لاسٹ ون ٹو ویکس میں تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹو منس کے اندر کوئی لین کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں جو ان کو ہم ایک سرپرائز ایک اچھا دیں گے جو مختلف جگہوں پر یہ بات کر رہتے ہیں کہ ہم چلیے زملدست یہ تو بہت اچھی بات کہ آپ نے حسین صاحب اپنا آپ کانٹیک نمبر بھی شیئر کریں حسین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے حسین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں انہوں نے دونیشن کا بھی اعلان کیا حسین صاحب آپ اپنا کانٹیک نمبر بھی پلیز بتائیے جی ٹرپل سی جی دوبارہ بتائیے گا آپ میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ نوٹ کریں ان کا نمبر دوبارہ بتائیے گا حسین صاحب اور آپ نے 50,000 ڈونیشن کا اعلان کیا حسین صاحب جی حسین صاحب آپ نے کتنا ڈونیشن کا اعلان کیا دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے پلیز 50,000 50,000 بہت شکریہ آپ کا اور کوئی بات کہنے چاہیں گے حسین صاحب حسین صاحب اور کوئی بات کہنے چاہیں گے آپ حسین صاحب میرے آواز کا شاید پرولم ہے ان سے حسین صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں تاکہ ان سے رابطہ کیا سکے اور یہ بہت زبرست بات ہے یائے بھائی آپ ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں اور یقیناً جیسے آپ نے کہا ہے یہ سب کام اتنا بڑا کام کسی اکیلے آدمی کی بس کی بات نہیں ہے جب تک لوگ ان کے ساتھ نہ اس کاروان کو آگے بڑھا رہے ہیں مقیر حضرات ان کے ساتھ ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ان کے ساتھ دیکھا ہے جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ساکیب بھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس چیز کی دامے درمے سخنے آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہت ساری کمپنیز ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں یہ کوئی آسان کام ہے نہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی اچھا کام کرے اس کے اوپر بھی انگلی اٹھتی ہے زہی زہی کیا کہنا چاہیں گے آپ کتنے عرصے سے ہمار سانہ فانڈیشن کے ساتھ اسلام علیکم میں تقریباً بیس سال سے ہوں ڈاکٹر ساگے بنصاری کے ساتھ تو اس وقت میں تب سے ہوں جب سانہ فانڈیشن کی بنیاد نہیں تھی میں اس وقت سر کے ساتھ ہوں پھر آہستہ آہستہ وہ سانہ کی بنیاد لگی پھر میں آہستہ سے ان کے ساتھ چلتا گیا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا چلتے ہمارے ساتھ بہت اچھا پیش آہستہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم ڈاکٹر سے مل رہے ہیں پھر کسی دوست سے مل رہے ہیں بات چیت کریں بچوں ایک بیلیٹ بیگ سے آپ تین زندگی بچا سکتے ہیں تین بچوں کی زندگی بچ سکتے اس سے آپ آگے ہیں قدم بڑھائیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی شانہ بشانہ چلیں گے کیونکہ ہم کیمپ میں بھی دوکٹر ساکیف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل اگر ہمارے بچہ آجائے کبھی ایسی کلت ہوتی بلیٹ شورڈج ہوتی تو میں دیکھتا ہوں بھائی اگر مجھے چل جائے گا اس بچے کو دے دو میرا بلیٹ اس کا دن چل جائے یہ گزر جائے اگر کئی دور سے آئے بروقت فون کا انظام نہ ہو رہا تو پھر کیا بڑی مشکلات ہوتی آپ لیکن دینا چاہیے آپ کو ہر تی چھوٹی سی بات ساکی بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بات اس لیے نہیں کر داکٹر کاشیف انسار ان کے لئے کام کر رہے اللہ تعالی ان دونوں بھائیوں کو اس طرح اس کاؤز میں کامیاب و کامران کر ساکی بھائی یہ تو اس کے پیچھے تو ایک جذبہ ہی ہے اور وہی صرف یہ سارے کام کروا سکتا ہے لوگوں کی آگئی کیا کہیں خون دینے سے تیسوے سال کو کر رہے اور یہ ایک اگزیمپل ہے تصور رکھتا کہ تلسیمیہ کے بچے سروائی بھی نہیں کرتے اور یہ اگزیمپل آج میڈیا میں جا رہے ہیں پورا پاکستان یہ ہمارا ہیرو ہے بچی ہماری مختاور ہماری ہیرو اسی طرح سے میں اپنے طور پر یہی کہہ کہ اپنی بات گفتگو ختم کروں گا چاہوں گا کہ دکٹر کاشیف انساری رات کے تین بجے امریکہ میں اٹھ کے بیٹھے ان سے کچھ باتیں مانگ کیا چاہتے ہیں کہ آگے بڑی خون کا دیجئے بچوں دکٹر کاشیف صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رات کے تین بج رہے ہیں اور موجود ہیں رکٹ کاشیف صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ آگے کیا ویجن ہے رکٹ کاشیف صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں جی دکٹر کاشیف صاحب کی لائن ڈروپ ہو گئی دوبارہ ملائی درہ کاشیف صاحب صاحب سے اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور آگے تو خون کے حوالے سے لوگوں میں ابھی بھی خوف ہے کہ خون دینے سے کترات ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بیمار ہو جائیں گے کمزور ہو جائیں گے کوئی مسئلہ ہو جائے بہت زیادہ مسئلہ ہے اور ہم سولہ ہزار کی کالج میں جاتے ہیں اور سولہ بلیڈ ملتا مگر بہرحال مائیوسی نہیں ہیں ان بچوں خوش خبری یہ ہے کہ یہی کالج اور یون سٹیز ہیں جو ان بچوں کو لے کے چل لے مگر کوویڈ کے ساتھ رمضان کے ساتھ ہم کمپرویمس آپ رات کے اس پیر میں جاگ رہے ہیں اور سپیشلی اس مشن کے لیے جاگ رہے ہیں کہ اس بات کو آگے بڑھائے جائے تو آپ کا کیا ویژن ہے آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحیم ہمارا ویژن جو ہے وہ بڑا صاف اور سمپل سا یہ ہے کہ پاکستان میں بہترین مقام اور حسائش اللہ اللہ نے مہیا کی ہیں تو پاکستان کو کچھ واپس کرنا چاہیے ہر وقت ہم یہ نہ سوچیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا دیکھیں کہ ہم اس ملک کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور یہ امیر صنعہ فاؤنڈیشن اسی سوچ کی جو ہے ایک غمازی کرتا ہے یہ ایک چھوٹا سا نظرانہ ہے جو ان تمام قربانیوں کے لئے اور اس تمام جو کچھ ہمارے ملک نے ہمارے ساتھ جس طرح سے ہمیں پالا پوس اور ہمیں شناخ دی آج پوری دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں اپنے ملک کی وجہ سے اور جہاں جب بات نکلی تھی کوویڈ کی تو بات نکلی تھی ہندوستان کی تو وہاں جانے کا بھی مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پورے ہندوستان کو یہ بات پتا چل جائے کہ پاکستان میں بسنے والے کلمہ پڑھنے والے امت محمدی ہیں اور ان کا اور ہمارا تعلق صرف انسانیت کا تعلق ہے ہم انسانیت کی بنیاد کے وہاں پہنچ کر اپنا فرض ادا کریں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تمام تھیل سینیا کے بچوں کو جن کو خون کی ضرورت ہے اور جو یقینا اپنے خاندان میں اپنے محلے میں اپنے دوستوں سے اب تک وہ تمام کوشش کر چکے کہ ان کو خون حاصل ہو اور زندگی کی بات دور چلتی رہے ہماری درخواست پورے پاکستان سے کہ وہ آگے بڑھے اور خون دیں یہ خاص طور پہ ایسے موقع ہے کہ کشمیری عوام کے ویسے ہمارے کشمیری بھائیوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مسلمان رنج و غم کا شکار ہوتے جو ان کے ساتھ اللہ کے بندوں کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان میں کلمہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اپنے دل و جان کے نظرانے پیش کرنے کے لئے آگے نکلتے اور اس کی ایک زندہ آپ کا شکریہ اور باقی تمام لوگوں کا شکریہ جو وزٹ کریں دیکھیں اور یہ سوچیں کہ آپ کس طرح کی مدد کر سکتے اور اس کے ساتھ اپنے بزمان افتر شینل کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے اللہ حافظ